شری کارتک ماس مہاتیم بیس واد دیائے کارتک ماس میں دیبدان ایبم مارجن سود جی بولے کہ ہی رشیو یہاں تک کی قطعہ سنانے کے بعد مہاراج پرتو نے نارت جی سے پوچھا کہ ہی مہارشی کارتک ماس میں دیبدان ایبم مارجن مارجن یعنی کی مندر میں جھاڑو لگانے کا کار رہے ہیں آدھی کا کیا ماتوہ ہے ایسا کارے کرنے والے شردالو کو کیسا فل ملتا ہے یہاں پرشن سنکر نارت جی بولے کہ ہی راجن ایک بار پرمپتہ پرمہ جی سے میں نے بھی یہی پرشن کیا تھا تب انہوں نے جو کچھ بتلایا تھا وہی میں تمہیں بتاتا ہوں دھیان پور وقت سنو یہاں کتھا اتینت کا اپنی ہے ہی راجن پراجین کال کی بات ہے کہ چندرونچ میں جہ دھوج نام کا ایک راجہ راج کرتا تھا وہاں بھگوان بشنو کا پرم بھگ تھا بھگوان کے مندر میں سویم جھاڑو لگاتا اور دیو جلاتا تھا ایک دن بتی ہوت نامک ایک راج پروہیت نے انہیں یہ سب کرتے دیکھا تو آسچرے سے بھر گئے تب راجہ کے پاس جا کر اس نے پوچھا کہ ہی راجن بھگوان کو پرشن کرنے کے لیے اور بھی بہت سے مارگ ہیں پرنتو سویم مندر میں مارجن اور دیبدان جلانے کو آپ اتنا مہتبک کیوں دیتے ہیں تب راجہ نے ونمرتہ پور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس سمبند میں میں آپ کو اپنے پورت جنم کی ایک اتینت وسمائی کاری گھٹنا سناتا ہوں بھگوت کرپا سے وے گھٹنا مجھے اس جنم میں بھی یاد ہے ہے راج پروہ جی ستیوگ میں سوروچت مند کے ایک کال میں وید ویدانگناوں کو جاننے والا ایک برامن تھا وہ بڑا ہی ویدبان تھا تب بھی کھوٹے کرموں میں لپت رہتا تھا اس کے دوست کرم کے کارن اس کے بندو باندووں نے اس کا پریتیاک کر دیا تھا ایک دن بھوک پیاس سے بیاکل ہو کر وے گھومتا پھرتا نرمدہ ندی کے ٹٹ پر جا پہنچا اس سیوگ سے وہ کہیں کہ نرمدہ ٹٹ پر جاتے ہی اس نے پران تیاغ دیئے ہے پوریزت جی اس کی استری کا ویہوار اور آچرن بھی اچھا نہیں تھا اس کارن گھر تیاغتے ہی پریجونوں نے اس کی پتنی کو بھی گھر سے نکال دیا اس سمیہ وے گروتی تھی سمیہ آنے پر اس نے ایک پتر کو جنم دیا اس کا پتر کا نام ڈنڈ کے تو تھا ماتا پتہ کے دوست سباو کے کارن بالک بھی دوست پروتی کا نکلا اس کے کرم بھی اپنے ماتا پتہ جیسے ہی تھے پھر ایک دن اس کی ماں بھی مر گئی اور وے بالک خوٹے کرم کرتا ہوا ادھر ادھر بھٹکنے لگا اس پرکار وے پانڈ پاپ پون جیون ویتیت کر رہا تھا ایک رات کو چھل سے پرائی ناری کا بھوک کرنے کی اچھا سے وہ ایک بیوالے میں جا چھپا جو سونا پڑا رہتا تھا اس نے اپنے وستر سے دیوالے کی بھومی کو ساپ کیا اور وہاں ایک دیپک جلا دیا اس دیپک کو جلتا دیکھ گاؤں والوں کو آسچرے ہوا کہ سونے مندر میں یہ ہے دیپک کس نے جلایا اور وہاں وہ لوگ آج جنگ پہ اس یوگپ کو دیکھ کر اسے چوڑا کو سمجھ کر لاتھی اسے پیٹ پیٹ کر اسے مار ڈالا پران نکلنے پر بھگوان وشنو کے وہاں دوڑ آئے اور اسے دیوے رست میں بٹھا کر بیکنٹ کو لے گئے اے مہاراج آپ کو آسچرے ہوگا کہ ایسا دوشکرمی اور کامی پروش کس کارن سے بیکنٹ کا آجکارے بنا تو سنیے جب اس نے مندر کی سپائی کی اور دیپڈان کیا ویکارتک نو کا مہینہ تھا جس میں کیول ایک بار ایسا کرم کرنے سے پیکنٹ کا آجکاری بنا اے مہاراج جب کارتک کے ماس میں ایک دن اور ایک بار ایسا کرنے سے ایسا سنفل ملا تو پورا مہا ایسا کرنے والا اتنے پھلنے کا بھاگی ہوگا اس کا تو ورنن، ہجار مکھ والے شیشناک اور سم برمہ جی بھی نہیں کر سکتے اس نے اپنے پھلنے کارے کے پلزبرو اس نے کئی سلکوں تک سورپ کا سکھ ہوگا اور اس کے بعد چندر ونش میں جید واج ونکر جنما تتہ پھرچوی پر آج بھی سکھ بھوگ رہا ہے اے راج پروزد جی، اسی کارن کا تک ماس میں میں مندر کی صفائی اور دیپڈان بھگوان وشنو کے نیامت کرتا ہوں نارت جی بولے کہ اے راجن یہ تو دھا سویم دیپڈان کرنے کا پل اب دوسرے کے دوارہ دیپ جلائنے گب مہتو سنو منو ونش کے پرتاپی راجہ ریوت کے پتر بھدربودی کا ایک پتر تھا جس کا نام صدرشن اپنے نام کی ہی بھاتی صدرشن اتینت سندر اور پراکرمی تھا راجہ بھدربودی کی جازدانی مہندر بروت پر تھی ایک بار صدرشن شکھار کھیلنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ون میں گیا گھونتے گھونتے اس کی درستی ایک ندی کے پار پڑی جہاں اس نے ایک اتینت سندر کنیا کو دیکھا اس نے اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو کر ندی پار کر دوسرے ٹٹ پر جا پہنچا اے راجن بہ کنیا اتینت روپ ودی تھی راج کمار صدرشن اسے دیکھتے ہی اس پر مہت ہو گیا کنیا بھی اس بلشالی اور سندر یوپ کو دیکھ کر لجا گئی تب راج کمار نے بڑی ہی نمرتک ایوان چھالینتا سے اس کا پریچے پوچھا کنیا نے بتایا کہ گھوڑ راجہ کی پتری مدن شالہ ہے اور اپنی سکھیوں کے ساتھ پریڑا کے لیے وہاں آئی ہے تات پسچات سویچہ پوروک ان دونوں نے دندرب بیوہا کیا اور کچھ سمیہ تک وہ نرمدہ کے ٹٹ پر بیہار کرتے رہے پھر اپنے گھر پر آ کر ماتا پتا کا آشروات لے آنند پوروک رہنے لگے یہ راجن کچھ سمیہ بعد راجہ بدربودی اپنے پتر کو راجے کی باگ دور سوپ کر سویم ون میں چلا گیا راجہ بننے کے بعد سوزرشن اشلتہ پوروک راج کا چلانے لگا رانی مدن سالہ بھگوان وشنو کی اننے بھگت تھی اس نے دیکھا کہ راجہ سوزرشن بھی بھگوان کی ارچنا پوجہ کرنے لگا اور اس کا بھگت بن گیا بعد میں رانی مدن سالہ کی پریڑنا سے راجہ سوزرشن نے بھگوان کا ایک سوڑ مندر بھی بنوایا وہ دونوں ہی اس مندر میں بھگوان کا پوجن ایوم کارٹک ماس میں دیکھ دان آدھی کیا کرتے تھے ایک دن رانی مدن سالہ مندر میں دیکھ پر جلویت کر رہی تھی راجہ نے اسے بلوا بھیجا رانی نے پہلے دیپک جلایا پھر راجہ کے پاس پہنچی اس کارن سے اسے دیر لگ گئی اس پر راجہ سوزرشن آپرشن ہو گیا اور بولا کہ تم تو کہتی ہو کی پتی ہی اس طریقہ دیوتا ہوتا ہے پھر دیپ دان کرنے میں اتنا سمیں لگا کر تم نے میری نام آگیا مان کر میرا انادر کیوں کیا جدی دیری کا کوئی دوسرا کارن ہے تو وہے بھی بتاؤ تب رانی مدنزادہ نے بڑے ہی سنے سے کہا کہے مہاراج میں آپ کو دید دان کا مہتب بتاتی ہوں آپ دھیان سے سنیے یہ گھٹنا میرے پچھلے جنم کی ہے جو عیشوری کرپیہ سے مجھے اس جمعے میں بھی جو عیشوری کرپیہ سے اس جنم میں بھی مجھے یاد ہے ہے سوامی پچھلے جنم میں کسی نے مندر میں بھگوان کا نیمت ایک دیپک جلایا جس کی باتی چھوٹی تھی اس کارن میں دیپک بجنے کو ہو رہا تھا میں گیگ آنے کے لوپ میں اس بطی کو موہ پر پکڑ کر اوپر اٹھایا ایسا کرنے سے دیپک کی لوس تیج ہو گئی مگر میرا موہ بھی جھلس گیا موہ جھلسنے کی پیڑا سے میں چھٹ پٹانے لگی اور اسی سمیں چھٹ پٹانے سے میری مرتیو ہو گئی اس کارن بھگوان مشنو کے دودھ مجھے بیکنٹ لے گئے اس کے بعد میرا جنم مزمزالہ کے روپ میں ہوا یہ سوامی یہ ہے روپ راشی آپ جیسا یوگے پتی مجھے دیپکی لو اچھا کرنے ماتر کے فل سے ملا ہے جب اتنا کرنے پر اتنا فل ملتا ہے تو جرہ وچار کیجئے کہ جیدی کوئی شردہ پوروک بھگوان کا دیپک جان کرے تو اس کا فل کیا ہی ہوگا اس کی مہیخہ مہیمہ کا کیا کہنا یہ راجن مدن سالہ کے مکھ سے یہ حفظر سن کر راجہ سردرشن کا پروت شانت ہو گیا تب پسچات آجیون اس نے کارتک ماس کے ورد کیے ایوہم دیپ دیان کیے اور انت میں بیگنٹ ہو گیا شریمان نارایا 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 ن موسیقی